آؤ دیکھو لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہ پہلے کیسے تھے کب تک تم بادشاہ تھے جب تک تم علم کے ساتھ باعمل تھے تک تک بادشاہ تھے بڑی مشہور سی بات ہے شمس الدین التمش کا ذکر نکلانا تو آئیے تھوڑا سا ان کی زندگی کی طرف چلتے ہیں اے شمس الدین التمش کونے پتہ ہے یہ گلام تھا بغداد کے بادشاہ کا گلام شمس الدین التمش تھوڑا سا میں تھا کہ دیا کروں تو آپ اس کو برداشت کر لیا کریں کیونکہ میں اس واقعے کی سنگینی کو مکمل آپ کے دماغ تک موچانا چاہتا ہوں یہ کہوں گا نا کہ گلام تھے تو تھوڑا سا آپ کو کچھ اس کی اہمیت پتہ نہیں چلے گا تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہی بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ واقعے کی سنگینی آپ کو پتہ چلے بغداد کے بادشاہ کا گلام شمس الدین التمش دھیانتے نہ اچلپور والوں غازی اسلام علی کے بیٹے کے قدموں میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ اور تعلیمات مصطفیٰ سننے والوں اچلپور کے سننی مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ رہتے ہیں تو اس کی حکومت میں رہتے ہیں جو علی کا بیٹا ہے سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت اور آج بھی یار جو مر جاتا ہے لوگ اس کو کارپوریٹر ماننے کے لیے تیار نہیں گیارہ سو سال ہو گئے زمین کی اندر جانے کے لیے آج بھی لوگ شہین شاہ کہتے ہیں بتا جنا کہ جس کو اقتدار کبھی اتا کرتے ہیں صدیہ بیٹ جاتی ہے اقتدار کھائے نارے تکبیر نارے رسالت شہین شاہ برار دولہ عبد الرحمن غازی غازی عبد الرحمن دولہ کے قدموں ہیں بیٹھ کے سننے والوں سنو شمس الدین الدمش گلام ہے گلام بگداد کے بادشاہ کا بادشاہ کو ایک ضروری کام آیا اس نے کہا جلدی سے گھوڑا لے اسطبل سے جنگ جو گھوڑا اور فوراں بھاگتے دوڑتے جا کام میرا کر گیا عام طور پیسہ ہوتا ہے نا ہم جلدی بچوں کو اپنی بائک نہیں دیتے لیکن کام آرجان آجائے تو ہمیں کہتے بیٹھے ذرا جلدی چھاپی لے میری بائک لے کے جلدی سے جلدی سے کام کر گیا ہے نا اجلت جو ہوتی ہے نا ورنہ آم دینوں میں مانگا ہے بیٹھ بیٹھ گر جائیں گا نا یہ ہو جائے گا وہ ساری چیزیں ہوتی ہے لیکن جب کام آجائے تو خود چھاپی ہے بیٹھے ذرا جلدی سے کام کر گیا کیونکہ کام جلدی چاہیے نا اس کی سنگیلی بہت جلدی بہت جلدی سے تجھے واپس آنا ہے کب جلدی سے اسطبل سے گھوڑا لے عربی گھوڑا اور دوڑاتے جا جلدی سے کام کر گیا کہتے ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ شمس الدین التمش جس کے چہرے پہ ابھی داری نہیں نکلی تھی جوانی کی شروعات تھی جوانی کی ابتداد بھی تھا گلام گلام تھا لیکن اچھے گھرانے کا آدمی حالات میں گلام بنا دیا تھا حادثات میں گلام بنا دیا تھا حواتی سے روزگار میں گلام بنا دیا تھا یاد رکھنا اچھے خاندان کے لوگ گلام رہے تو بھی کردار آلہ رہتا ہے اور گرے خاندان کے لوگ آقا بن جائے تو بھی کردار آلہ نہیں رہے دراصل خاندانی معاملات بڑے عظیم ہوتے ہیں تو کہا کہ جلدی سے گھوڑا لے جائے گھوڑا لے کے چلا شمس الدین ابتدائی جوانی ہے ایک اوٹے پر دو نورانی چیرے والے ولی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ایک کا نام ہے کتب الدین بکتیار کا کی دوسرے کا نام ہے شیخ شاہ بددین عمر سوار وردی سبحان اللہ شمس الدین نے دیکھا دو ولی زمین پہ بیٹھے ہیں اوٹے پہ اور میں گھوڑے پہ جاؤں بے عدبی ہے اولیاء کی اولیاء کی بے عدبی ہے کا دیر سے بادشاہ کے پاس پہنچوں گا داتے کا دات سن لوں گا مارے کا مار کھا لوں گا لیکن ولی زمین پہ بیٹھا ہو میں گھوڑے پہ جا نہیں سکتا ولی کے عدب میں وہ گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کی لگام پکڑ کے پیدل سر چھکا کے جانے لگا بابا قطب نے دل کی بات دل سے جان لی فرمایا شہاب الدین دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے شہاب الدین شہاب الدین دلی کا بادشاہ جا رہا ہے کوئی کھڑا تھا کہا حضرات یہ دلی کا بادشاہ نہیں ہے یہ تو بغداب کے بادشاہ کا گلام ہے بابا قطب نے کہا اللہ کے بندے کی اللہ کے بلی کی جس نے تازیم کی اب وہ گلام نہیں لیتا اب اسے بادشاہ مل کر کے رہے نعرے تکبیر نعرے رسالت سنی دعوت اسلامی مجھے حیرت ہے حیرت در حیرت ہے ولی کی تازیم میں زمین میں آ جائے تو خودا دلی کا بادشاہ بنا دیتا ہے جو نبی کی تازیم کا حق ادا کرے اس کے مرز میں کیا ہوں گے اسے یہ تو اہل سنت کا امام کہتا ہے جو نبی کے احترام کرے نبی کی تازیم کرے نبی پہ فدا ہو جائے میرے امام نے کہا ہے پھر نقیر کرتے ہیں تازیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ حصہ ملی ہے یہ شمس الدین پھر آزاد ہو گئے بادشاہ بن گئے دلنی کے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی دولت آئے تو دین کا مزاق اڑاتے ہو جب بابا کو تو دنیا سے جانے لگے مشہور سی باتیں کوئی نہیں بات دی فرمیا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے کسی گیر محرم پہ نظر نہ ڈالی جس کی کبھی تاجد فوت نہیں ہوئی جس کی کبھی تکبیر اولہ جماعت سے تکبیر اولہ نہیں چھوٹی اس نے کبھی جماعت ترک لکھی لوگ احران تھے کہ بات تو امام تو جنگل سے آئے گا فر دلی میں ایسا بندہ کون ہے جو نہ محرم کو نہ دیکھے جس کی جماعت نہ چھوٹے جماعت تو جماعت تکبیر اولہ نہ چھوٹے تاجد فوت نہ ہو تو جنگل سے یانہ ہوگا ہے نا اگر آج یہ وسیعت کوئی کر جائے تو میں سمجھتا ہوں شاید جنازہ ہی پڑا رہ جائے یہی تو آلو اور وسیعت کرنے کا حق بھی کسی کو کیسے ہو آج کوئی ایسا بھی تو ہو لیکن وہ دلی تھی دلی کا بادشاہ دلی والے سوچے کون آئے گا جنازہ رکھ دیا گیا دیر ہوئی آج کوئی ایمیلے صاحب جمعہ کی نماز پڑھتے تو اکبار میں آتا ہے ایمیلے صاحب نے فلا مذہب میں جمعہ پڑھا احسان کیا یہ آلو ہسنے کی بات نہیں ہے دکھ کی بات ہے جمعہ پڑھ لے آ جناب تو اکبار میں چھپتا ہے جمعہ پڑھا کسی قریب سے مسافہ کیا تو پھوٹو چھپتا ہے قریب سے مسافہ کیا اب تک بیچارے کی گربت چھپی ویتنی مسافہ کر کے اس کی گربت کا پردہ بھی اٹھا دیا یہ آلو یہ کیسیت ہے تمہاری لیکن جب جلی کے تاجتار اصل تاجتار لگتیار کاکی کا جنازہ رکھا ہوا تھا لوگ نماز پڑھ کے چھپاتے ہیں وہاں حال یہ ہے کہ دیر تک انتظار ہوا یہ نہیں کہ چلو پیر وسیعت کر کے گئے تو چھلانگ لگا دی مسلح پہ کہ میں نے پڑھانا ہے میں نے پڑھانا ہے نہیں نہیں کہا دیکھیں مرشید نے کس کا انتخاب کیا بہت دیر گزری جب کوئی نہیں آگے آیا تو پھر دلی کا بادشاہ خود آگے آیا شمس الدین التمش اور آگے آ کر کے جو مسلح پہ کھڑے ہو کر کے مرشید کے جنازے سے کپڑا عطا کر کہتے ہیں آپ تو خود پردہ کر گئے ہیں اور ہمیں بے پردہ کر دی اگر یہ راز سے پردہ نہ اٹھایا ہوتا تو شمس الدین کے کفن میں یہ راز جاتا کہ میں بھی تحجد گزارتا عبادت کر کے یوں چھپاتے تھے جماعت کے یوں پابند تھے دین کے یوں پابند تھے تب خدا نے تمہیں بادشاہ بنایا تھا آج تھوڑی سی دولت آتی ہے تو زنا کے اڈے نظر آتے ہیں شراط کی اڈے نظر آتے ہیں جوے کے اڈے نظر آتے ہیں اپنی دولت پر جتنے پاپ مسلمان کرنے شاید ہی کوئی کر رہا ہو انٹرنیٹ پر جتنا خرچہ زنا کے مناظر اور لا یعنی باتوں میں ہم کرتے ہیں اس سے ایک خاندان کا خرچہ نکل سکتا ہے لیکن اس کی فکر ہے جیسے مرنے کو بھول گئے موت کو فراموش کر گئے نئی پڑھانا بچوں کو نئی پڑھانا دیندار نئی بننا نئی بنانا بات چل رہی تھی بڑے بڑے بادشاہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا جیسا کہ آپ نے سنا آپ جانتے ہیں بادشاہ بناتے نہیں تھے جب تک دین پڑھاتے نہیں بادشاہ بناتے نہیں تھے جب تک دین پڑھاتے نہیں ہمارے بادشاہوں کے پاس بھی تنہیوں تھا ایک نے نئی پڑھا اس کا انجام آج تک ہندوستان بھگت رہا ہے جس نے نہیں پڑھا تھا دین اس کو اکبر کہتے ہیں اور اس بدبخت نے جو دین الہی قائم کیا تھا آج تک کہ اس کی نعوست ہے آج تک اس کی نعوست ہے یہ جو کچڑی بنانے کا جو چلتا ہے نا سب ملو سب ملو سب یہ اکبر کی ذہنیت ہے یہ ذہنیت آج تک ہندوستان والے بھگت رہے ہیں نہیں پڑھا تھا اس نے نہیں آتا تھا اس کے علم دین پھر اس کی جیالت نے کہاں تک پہنچایا وہ بدبخت کہتا تھا یہ جو ازان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے مراد اللہ کی ذات اکبر سے مراد میں ہوں دیکھا آپ نے جیالت کہاں تک لے جاتی ہے اور آپ کو بتاؤ حضور مفتی صاحب مفتی عظم برار جلوگر ہے اور بھی نائب مفتی عظم بھی جلوگر ہے آپ کو بتاؤں حضور علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت دھیان سے سننا تھوڑا دھیان سے بہت نازک بات کہنے جا رہا ہوں کبھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سید مین القادری صاحب باتیں بڑی اوپن کرتے ہیں مجھے شوق نہیں ہیں اوپن بات اس لئے کرتا ہوں کہ سب کے دماغ میں کسان کے بھی پڑے لکھوں کے بھی وہ بات ہی کیا ہے کہ جو دماغ میں نائے میں بھی اسطلاحات اللہ کے فضلے سے بیان کر سکتا ہوں میں بھی پانی کو آپ کہہ سکتا ہوں ممم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے سننے والوں میں کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے یاد رکھیں بات اوپن کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ حق بیان کرنے میں حیاء نہیں کرتا اس کا رسول حق بیان کرنے میں حیاء نہیں کرتا لوگ گنڈی فلم دیکھنے میں کیوں انہیں شرماتے دینی مسئلے سیکھنے میں کیوں انہیں شرماتی ہے تو اب بات سنیں جو کہنے جا رہا تھا اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ اپنی بی بی کہلانے والی سے زنا کریں گے قیامت کے قریب لوگ اپنی بی بی کہلانے والی سے زنا کریں گے حد ہے بینی سے زنا کیسے ہو سکتا ہے اور حضور کہہ رہے ہیں جب حضور نے کہا ہے تو بات سچی ہے اس کی تشریح کی ہے علامہ محمد ابن عبد الرسول برزنجی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بی بی کہلانے والی سے زنا کا مطلب یہ ہے سنو ایمان اور کفر کا علم نئی ہوگا علم دین سیکھیں گے نہیں زبان سے کلمہ کفریہ بگ دیں گے کافیر ہو جائیں گے بی بی نکا سے نکل جائیں گے پتہ بھی نہیں چلا اب وہ بی بی کہلہ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ جو رہ رہا ہے وہ زنا ہو رہا ہے ایک قیامت کی نشانیوں میں سکھ نشانی آپ کہیں گے مجھے علم نہیں تھا کہ کیا ایمان ہے کیا کفر ہے علم سیکھا کیوں نہیں اس لیے کہ نہ سیکھنا یہ عذر نہیں ہے آپ نے کیوں نہیں سیکھا کمپیوٹر کے لیے تین مہینے نکالے نہ آپ نے بائک چلانے کے لیے ٹائم نکالا نہ آپ نے تجارہ سیکھنے کے لیے وقت نکالا نہ آپ نے دنیاوی ڈگری کے لیے پچیس پچیس سال تک پڑھتے رہے پیسے خرچ کر کر کے ایمان اور کفر کے معاملات سیکھنے کے لیے آپ نے تین دن کیوں نہیں سرف کیے اتنا مشکل تو تھانے ہی دین آپ کسی عالم کے پاس تین دن بیٹھ جاتے تو بھی کم سے کم اتنا علم سیکھ لیتے کہ ایمان کیا ہے کفر کیا ہے شاعر بخاری علامہ شریف العمجدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ گانے جس میں کلمات کفریہ ہو کوئی راضی رہ کر کے گائے گا یا سنے گا وہ کافر ہو جائے گا اس کی بیوی اس کے نکاح سے بار ہو جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں بہت آسان ہے کافر کا مسلمہ ہونا بہت مشکل ہے مسلمہ کا مسلمہ ہونا یہ شہادت گئے علپت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا صرف جمعہ کی نماز پڑھ کے اور جمعہ کے دن ٹوپی پہن کے تم مسلمان ہو جاؤ گے بڑے کا گوشت دکھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے نہیں اسلام کی باریکیوں کو میں پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور اس کے لئے آج آپ کو بہت دور کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ دور نہیں رہا کہ جیلان کا شہزادہ ماں کو چھوڑ کر بگداد جاتا ہے اب وہ دور نہیں رہا کہ سنجر کا شہزادہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تک جاتا ہے اب وہ دور نہیں رہا سمرکندر بخارہ کی چھاک چھانی پڑھتی ہے یار اتنا آسان ہو گیا جس نیٹ پہ بیٹھ کے زنہ کے مناغ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سمرکہ سمرکھバہ ملتا ہے موسیقی